نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کے دوران تین بقفے ہوئے عدالت نے وزیر آزم وزیر آلہ اور چیرمن نیپ کو نوٹس چاری کیے پوچھا کیا وہ زمانت کی مخالفت کریں گے یا نہیں مخالفت کی صورت میں حلفیاں بیان دے کہ ان کی صحت کی ذمہ دار ہوں گے تینوں پر ایکین نے ذمہ داری نہیں لی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تینوں بیانیں حلفی نہیں دے رہے تو پھر یقیناً کہیں کچھ غلط ہو چکا ایک اینکر اور چینل کے چیف اگزیکٹیو کو شوک آز نوٹس جاری تین دیگر اینکر سے بھی جواب تلق بظاہر پیمرہ بھی اپنے کام میں ناکام ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کیس باگ میں آتا ہے میڈیا ٹرائل پہلے ہو جاتا ہے کیا عدلیہ دوسرے ادارے اور وزرعظم ڈیل کا حصہ ہے نواز شریف کے مشل کے جمعہ دوری زمانت پر کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں سربسیس اسپتال میں علاج جاری رکھا جائے یا کہیں اور منتقل کیا جائے پیسلہ نواز شریف اور اہل خانہ کریں گے نواز شریف کی باڈی پلیٹلٹس نہیں بنا رہی تشخیص ہونا ضروری ہے محمد زبیر بولے شیخ رشید کے سوا سب نے مان لیا کہ نواز شریف سخت بیمار ہے نواز شریف کو منگل تک ریلیف دیا گیا ہے سزا ختم نہیں ہوئی فرداس آشی قوان کا کہنا ہے عدالت نے میڈیکل بورڈ کی تجویز پر نواز شریف کو زمانت دی حکومت سے عدالت کی جانب سے صحت کی زمانت مانگی گئی زندگی لینا اور دینا اللہ کے اختیار میں ہے حکومت کیسے ذمہ داری لے سکتی تھی حکومت یا وزیراعظم کا اس کیس سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں تھا سٹیج پشاور موڑ پر بنایا جائے گا حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں اسلام آباد میں آزادی مارچ کے مقام پر اتفاق ذرائع کے مطابق حکومت نے فضل الرحمان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا حکومتی مذاکراتی ٹیم کی کئی گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی جس کے بعد اپوزیشن سے ایک اور رابطہ کیا گیا جے یو آئی کے سابق رہنما سینیٹر حافظ حامداللہ غیر ملکی قرار نادرہ نے چناکتی کارڈ منسوک کر دیا پیمرہ نے ٹی وی کوریج پر پابندی لگا دی حافظ حامداللہ کا نادرہ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان ادھر سعید غنی کہتے ہیں حامداللہ پی اے میں وزیر اور سینیٹر بھی رہے ان کے والد سرکاری ملازم تھے تحقیقات پہلے کیوں نہیں کی گئے ماشی خود مختاری پر سمجھو تھا کیا بلاول بھٹو کا کند کورٹ میں جلسے سے خطاب کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کمر توڑ ٹیکس لگائے گئے مہنگائی اور بیروزگاری بڑھ گئی سی پیک بند کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں مائکرو سوفٹ نے ایمازون کو مات دیتے ہوئے پینٹاگون کا دس ارب ڈالر مالیت کا کلاوٹ کمپیوٹنگ کانفریکٹ حاصل کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق ایمازون پر امریکی صدر کی تنقید کے بعد یہ کانٹریکٹ مائکرو سوفٹ کو دیا گیا ہے جس پر ایمازون سمیت اس دیل میں شامل آئی ٹی کمپنیز نے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور سعودی دارالحکومت ریاض کی فضا راحت فتی علی خان ناراتف اسلم کی مدھور آوازوں سے گونج اٹھی دونوں فنکاروں کے مشترکہ کانسٹ میں ہزاروں شائکین کی شرکت شائکین دونوں کے نغموں پر جھومتے رہے لیگی قائد نواز شریف کی زمانت پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شیخ صاحب کہیے گا کہ نواز شریف کو عدالت سے ریلیف مل چکا ہے دوسری جوانے مریم نواز کا کیس بھی عدالت منگل کو سننے جا رہی ہے اس نئے منظر نامے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابی منگل کو دیکھیں ویسے تو ہفتے کے دن پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور دو بجے نوٹس دیئے جائے اور چار بجے سارا کیس بہت ہے منگل کو انتظار کریں گے میاں صاحب ان کی پیٹی کا بھی خیفتہ ان کی ایسا اگر ہو جائے بڑے لوگوں کی صحت خراب ہو تو اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا غریب ہے اس کے تیس کبر کی جگہ نہیں ہے ہپی ٹائسس ہے کتے کی دوائی نہیں ہے کتے کے کاتے کی ایک لاکھ اور ایک اتظار کتوں کے کاتے لوگ ہیں ٹی 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 نہیں ہیں یہ بڑے لوگوں کے لیے منع جو کریں بلاخر قانون کی جو ہے وہ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے اور یہ ایک پیسہ ہے منگل کے دن دیکھیں گے کیا بیس اس پیس کو کیونکہ سزا موتل ہو ہی تو پھر یہ بات جائیں گے کرنے سے پہلے دونوں پارٹیوں کو رکیق ملی تھی بچھکی ہے اور حضر احمان صاحب میرا خیال ہے ایک دیتر جگہ پر چلتا کرنے سے اور معاملات سارے سکر ہو جائیں گے ہمارا تو آپریشن ہی جیلوں میں ہو جاتے تھے کیونکہ ہم غریب کی اولاد تھے بڑے آدمی کا فروق ہی ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جناب علی وہاں محاول سازگار نہیں کہتا ہے رہا ہوں یہ بڑے لوگ اولادیں بھی جیلوں سے بناتے ہیں پھر فروق ہی ہو جائے تو پاس چلے جاتے ہیں سزا بھی ہو تو سزا کی موتی سے پہلے ہی اس کی زمانتے ہو جاتے ہیں یہ قانون غریب کے لیے نہیں ہیں یعنی منظور نامہ کلیر جو ہے وہ منگل کوئی ہوگا بہت شکریہ وزیر علیہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے اپنے وقت دے ناظرین کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے اللہ عزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے آج کی بڑی خبر طبی بنیادوں پر میاں محمد نواز شریف کی درخواست زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے آج جب سمات کا آغاز ہوا تو یہ سمات بنیادی طور پر منگل کو ہونا تھی لیکن آج یہ سمات ہوئی کیونکہ نواز شریف کے وقالہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب میاں محمد نواز شریف کو معمولی ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے اس درخواست پر جلد از جلد سمات کی جائے تو آج جب سمات کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں یہ سمات ہوئی تو چیف جسٹس نے وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور نیب کے پروسیکیوٹر سے اس بات کا آغاز کیا کہ کیا آپ اس بات کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں گے کہ اگر منگل کو سمات ہو تو تب تک میاں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے نام آواز اٹھائی گئی جس کے بعد بار بار سمات ملتوی ہوئی اور اب جب دوبارہ سمات کا آغاز ہوا تو صوبائی حکومت اور نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہم ذمہ داری خود پر نہیں لیتے جس کے بعد جیف جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں جو آج سمات جاری تھی انہوں نے حکم نامہ لکوانا شروع کر دیا اور اب یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ عبوری زمانت منگل تک منظور کی گئی ہے کیونکہ اس کی سمات تو منگل کو ہی ہونا تھی اور منگل کو سمات اب دوبارہ ہوگی تب تک عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس وقت عدالت میں بھی موجود ہے حسین احمد بتائے گا عدالتی کاروائی شروع سے لے کر آخر تک کس کس نے کیا دلائل دیے اور اس کے جواب میں حکم نامہ کیا جاری ہوا نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر جو ہے وہ فیصلہ جاری ہو گیا ہے اور منگل تک نواز شریف کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے سمات شروع ہوئی تو چیپ جسٹس اتر میناللہ اور جسٹس نوسن اخترگیانی نے سمات کا بقاعدہ آغاز کیا ایڈیشنل اٹارمی جنرل نے بتایا کہ ہم نے وفاق پر ہدایت لی ہے ہمارا موقف وہی ہے انسانی ہمدرگی کے تعد ہمیں زمانت پر اعتراض نہیں ہے ایڈیشنل اٹارمی جنرل کا یہ کہنا تھا جس کے بعد وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہدایت جاری کی گئیں اور چیپ جسٹس کی جانب سے ایک آ گیا کہ وزیراعلا پنجاب وزیراعظم عمران خان اور چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اکبال اس معاملے پر فیصلہ کریں کہ انسانی بنیادوں پر ہمیں نواز شریف کی زمانت کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کا یہ کہنا تھا اور ساتھ ساتھ چیپ جسٹس اعترمی اللہ نے ریمارک دیئے کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ عدالت کے ساتھ فیر رہیں اور کوئی جو ہے وہ گول مل جو ہے وہ بات نہ کریں جس کے بعد چیپ جسٹس نے پاکستان پریزن رول کی سیکشن ون پورٹی تری کا حوالہ بھی پیش کیا اور چیپ جسٹس کا یہ استفسار تھا کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں جیل کے بیمار قیدیوں سے متعلق کیا اقدامات کیے گئیں اس حوالے سے عدالتی فیصلے کی روشنی میں تمام جیلوں میں قید بیمار قیدیوں کی تفصیلات عدالت میں طلب کی ہیں اور سیکٹری داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ سیکٹری داخلہ متعلقہ صوبائی حکومتوں سے تمام جیلوں میں قید بیمار قیدیوں کی تفصیلات عدالت میں طلب کی ہیں اور سیکٹری داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ سیکھتی داخلہ متلکہ صوبائی حکومتوں سے معلومات لے کر دو ہفتوں میں تفصیلی جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں